وَاللَّا قِبَاتُ لِلْمُتَقِيمِ وَالسَّلَا قِبَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ الْقَرِيمِ وَاللَا قِبَاتُ وَاللَّا قُالِهِ شِبْحَانَ اللَّهِ آلہی 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 و اصحابہ اجمعی اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والاول والآخر والزاہر والباطن و ہوا بکل شیئن علیم صدق اللہ مولانا اللہ و بلگنا رسولوه النبی العمین الكریم نَحْنُ وَلَا زَالِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَا اِكَتَهُ يُسَلُّونَ آلَ النَّبِي يَا يُحْلَزِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا باوازِ بُلَن درودِ قُبَّا کا احباب پڑھو سارے پڑھو دروشی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَسَحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلاة و بعد کلام اللہ رہ بچوں چند الفاظ تلاوت کرندہ شرف حاصل ہویا جشنِ عیدِ مِلَادُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سنسلہ دے اندر عجدہِ مقدس پروگرام انعقاد پذیرے جندے اندر اسی سارے عطار پر کر رہے ہیں جندے اندر اسی سارے حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ کریم ساڑھے سارے عدی حاضری قبول فرمائے قبول فرما کے ذریعہِ نجات بہت تکی یا نوی آنے وہ ذرا بند کروا دے اے جو چالدہ پہ حضرات توجہ پیغام پہ جواہو ہونا تک سپیکر اندر لا بند کر دے عجدی محفل دی صدارت پیرِ طریقت رہبرِ شریعت الحاج پیر خواجہ نور زمان عویسی صاحب المعروف چان پیر آپ اسٹیج موجود نے تسی پیر صاحب دی زیارت فرما رہے ہیں مرتوں بعد سرمایہِ اہلِ سنت نازشِ اہلِ سنت عالمِ نبیل فاضلِ جلیل حضرتِ علامہ مولانا مفتی محمد حسن رضا نقشبندی صاحب آف لاہور اُنہ دا بیان ہوئے گا میرے تو پہلا ناچ شریف بھی تسی سن چکے کچھ بیان کرن واسطے میں چند الفاظ دا انتخاب کیتا جنہ دی تلاوت میں کیتی دعا ہے کہ اللہ کریم منو حق اور سچ کہندی تفیق عطا فرمائے محترم سامین ازراد اللہ پاک نے تقریر شروع ازراد بڑی توجہ دنال سماعت فرمایا جے انتظام اور احتمام کرن والے ہیں انجمن والے ہیں گاؤں والے ہیں بڑی عقیدت نال انتظام اور احتمام کیتا ہے اور تسا لوگ بڑی عقیدت لے کے محفل پاچھ حاضر ہو بس ای گزارش ہے کہ توجہ نال گفتگون سماعت فرمایا ہے محترم سامین ازراد بلا تمہید میں گفتگون آغاز کرنا چاہنا توجہ نال سماعت فرمایا جائے اللہ پاک نے اس دنیا تے اللہ پاک نے اس دنیا تے محققین ازراد فرمانے نے اٹھارہ ہزار تو زیادہ اقسام دی مخلوقات پیدا فرمائی ہے اٹھارہ ہزار تو زیادہ اقسام دی مخلوق اللہ پاک نے اس دنیا تے پیدا فرمائی ہے اور انہ اٹھارہ ہزار اقسام دی مخلوقات اللہ نے سب تو زیادہ جس مخلوق افضل بنایا ہے نا وہ انسان ہے سمجھا رہی ہے بات ہے انسان اللہ دی مخلوق سب تو اعلی مخلوق ہے علاقے خاکی یہ نوری مخلوق بھی موجود ہے مگر جڑی عزت جرہ شرف اللہ نے انسان نو اطا فرمایا ہے وہ اپنی نوری مخلوق نو بھی اطا نہیں فرمایا اٹھارہ ہزار تو زیادہ اقسام دی مخلوق رب پیدا فرما کے سارے نالو زیادہ جنہوں عزت شرف اطا فرمایا ہے وہ انسان نو اطا فرمایا ہے انہیں انسان کنے نے لا تداد آئے تے ٹور گئے لا تداد خربا دنیا تے موجود لے اور تا صبح قیامت لا تداد پیدا ہونگے کوئی گنتی کرنا چاوے بھی تے انہیں گنتی نہیں کر سکدا تے آدم تو لے کے ہون تاک کنے سن تے ہون کنے نے تے تا قیامت کنے ہونگے اے نا کوئی گن سکیائے تے نا کوئی گن سکے گا مگر یاد رکھے آجے اندے چچنگے بیجے ہین سارے انسان جڑا جڑا انس آدم دی اولادے انسانے مگر رب نے چنگے بھی پیدا فرمائے نے رب نے مندے بھی پیدا فرمائے نے اے وہ بھی انسان نے جنہ اللہ دی توحید دا انکار کیتا وہ بھی انسان نے جنہ نے اندے وجود دا انکار کیتا ہین وہ بھی اودے بندے جنہ شرک کیتا مگر یاد رکھو مسلمان اووے جڑا سارے انسانہ وچوڑا اللہ دے پیدا کیتے سارے انسانہ وچوڑا سب تو زیادہ عزت عزمت والا ہے کیوں اے اندے توحید دے بھی ایمان رکھا جائے اندے معبودی ختم نبوت دے بھی ایمان رکھا جائے ساری مخلوق وچو انسان افضل انسانہ ہیچو مسلمان افضل اون مسلمان غناگار بھی نے متقی بھی نے مومن بھی نے پریزگار بھی نے متقی بھی نے مختصر اے وے رب نے ساری مخلوق وچو انسان نو عزت دیتی انسانہ وچو مومنہ نو عزت دیتی مومنہ وچو صالحین نو عزت دیتی صالحین چو متقیان نو عزت دیتی متقیان وچو رب نے ایسے چنے پیدا فرمائے جنہ دے سر تے رب نے تاج نبوت سجایا جنہ دے سر تے رب نے تاج ولایت سجایا جنہ دے جے ولایت دا سیرا لے کے اے دنیا تے آئے کوئی ولی بنیا کوئی غوث بنیا کوئی عبدال بنیا کوئی قطب مدار بنیا کوئی قطب الابرار بنیا کوئی قطب الارشاد بنیا اے رب نے نیکا ویچو چون لے مگر جتے سارے مومنین سالے ہیر تے ولی تے غوظ تے خطت تے عبدال اے ایک پاسے ہو گئی نا تے رب نے سارے چنگیاں وچو ایک لکھ چوی ازار کموں بیش اپنے معبوب دے غلام چملے جنہنو شرف سحابیت بخش دیتا پھر اونا ایک لکھ چوی ازار کموں بیش وچو رب نے تین سو تیرہ بدر والے چل لے اونا وچو دس اشرہ بشرا چل لے اونا دساں وچو رب نے عزت تا سیرا تے عفضلیت تا سیرا اپنے معبوب دے یار غار تے سر رکھیا تے جدو یار غار تی باریت جا کے رس کیتی سونا تسی یوب ہو جڑے نبیان تے رسولہ تو بعد ساری مخلوق وچو افضل ہو ساری کائنات وچو افضل ہو اجور تسی امام الانبیاد قریب ہی زیادہ ہو اونا دس سو تے سینہ میرے محبوب دی شان کی سوہ نعرہ تقدیر نعرہ رسال نعرہ تحقیر نعرہ حینری میں ایک مثال دینا جاننا کسے بندے نے پوچھنا ہوئے نا کسے دے متعلق فلاں بندہ تیسا ہے اے کی ہو جائے یہ نا اخلاق کی ہو جائے اے نا برتاؤ کی ہو جائے لوگ اندھنے یارو او بندہ لبو جڑے اندھا بڑا قریب ہے جڑے اندھا بڑا قریب ہے کیوں قریب والا جنہ جان دے دور والا ہونہ نہیں جان دا قریب والا سب تو زیادہ جان دے تے جدو گال ہوئے نا امام الانبیاء دی جدو گال ہوئے نبیاں تے رسولان دے سردار دی تے امتاں وچو امتیاں دے وچو لبنا ہوئے سب تو قریب کیڑے تے پھر ایک کو ہستی یارے غار کی نظر ہوں دیئے جڑا بچپن تو لے کے جوانی تک جوانی تو لے کے بیست تک بیست تو لے کے ہجرت تک ہجرت تو لے کے وثال تک وثال تو لے کے جڑے یہ لوگوں میزار تک جتے نبی دی ذات او تھے صدیق دی ذات جتے صدیق دی ذات او تھے نبی دی ذات صدیق نبی تو جدا نہیں نبی صدیق تو جدا نہیں بلکہ ایک جملہ کہنا جانا اور یارو جنہو میرے نبی نے دھر پستر عطا کیتا اور بھی اللہ نے حکم دے نال جنہو غارچ نال لے گئے اور بھی اللہ نے حکم دے نال علی نو بستر رب دی رضا تے ملے آن صدیق نو بستر والا رب دی رضا تے ملے آن اے سب تو قریب ہو رہے تے جدو جنابے تاج دارے صداقت دی بارگاہ چاہدر ہوئیے تے عرض کرئیے سونا دوستو دوستو سئی میرے محبوب دی شان کیے میرے محبوب دا مقام کیے تے تنو بارگاہ ہے ابو بکر صدیق چو اے ہی جواب ملے گا چھپ کر میں قریب پہ بڑا ہوا بچپندہ یار بھی ہاں جچے جچے میرے سونا میں اتھے اتھے نال ریا ہوا ایک لمحہ ایسا نہیں ایک موقع ایسا نہیں جنا میں حضورتو جدا ہوا مگر میں بھی ہوا جنہوں سرکار نے فرما دیتا لم یا رفنی حقیقتن غیرہ ربی یا ابا بکر ابو بکر میری حقیقتنو میرے رب تو سوا کوئی نہیں جائے اے ہو مقامیں عرص کرندا مقصدے وے جدو یارے گارنو اے حکم فرما دیتا لم یا رفنی حقیقتن غیرہ ربی یا ابا بکر تو پھر میں اے کہندا حق بجانب ہوانگا نا لوگو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہووے جیدی حقیقتنو یا میرا رب جاندے یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اپنی جاندی ہے اے تے خوش نصیب دیئے نا اللہ جنی جنی کسے نو سعادت نصیب فرما دے اور اے ذکر اے نی برکت والا ہے اے اے نا مبارک او باب برکت ذکر اے اللہ دی قسم جڑا حضور دا ذاکر بن جاندے نا اللہ اپنے معبوب دے ذکر دا صدقہ اون دی وی ازتان دے چندے دنیا تے لا دیندہ ہے جے عقل نہیں مندی دل نہیں تسلیم کردہ بڑے جنینے میں جنہ دا نام لے سکنا تو ساں بھی جاندے ہوگے مگر سیوندہ نا لیلے یہ چند سال پہلا دنیا نہیں سی جاندی خادم حسین رزوی کون ہے مگر جدو ناموسے رسالت دا پیرے تار بڑیاں جدو حضور دا وقا دار بڑیاں تے دنیا تے ایسا بندہ ہی کوئی نہیں پاوے وڈیر آئے تے پاوے نیان آئے اوہ جاندہ ہے اے اوہ بابا ہے جیڑا سینے چلا بیک دیا مورال لا ایک جملہ سنو اے ای ورا فانا لکا ذکرت دی تفسیر حضور دار ذکر رب نے بلان دینا کو کیتا ہے دنیا پاوے نا جان دی ہوئے جنو ذکر کملی والے دا کرن لگ پاوے رب حضور دے ذکر دا صدقہ اوند یا ویزتاں بلند فرما دے تو ارز کر رہے ہیں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اوہ جنہی حقیقتنو یا رب جاندہ ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات خود جاندی یہ جیڑے میں الفاظ تلاوت کیتے نے حضرت شیخ محقق رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ ابن نبھانی رحمت یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ علیہ فرما دینے لوگو اے الفاظ او نے جیڑی اللہ دی حمد بیئے او دے مابوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نات بیئے کچھ شان نہ ہے سیاں نے اس تو علاوہ بھی مقام قرآن پاکچ اللہ نے بیان فرمائے کہ اللہ دی ذاتی شان نہ نے اللہ دی ذاتی شان نہ نے اللہ دیا صفات نے مگر ذاتی نے مگر اللہ پاک نے او شان نہ اپنے محبوب نبیتا کی تیا حضرت شیخ محقق فرمان دینے لوگو والاولو والآخرو والظاہرو والباطن واہوا بکلی شئین علیم اے پانچ مقام ہونے جیڑی اللہ دی حمد بی نے او دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نات بی نے جنو این نہ دی نسبت رب وال ہوئے او دی حمد بن جائے گی او دے محبوب وال ہوئے تے محبوب دی نات بن جائے گی مگر اللہ دیا شان نہ ذاتی نہ اللہ دیا شان دین والا کوئی نہیں اللہ دیا مقام کسے نے دھتے نہیں اے او دیا شان نہ ذاتی نہ مگر محبوب انہوں اے درجہ اطا کی تیسو محبوب انہوں اے شان نہ اطا کی تیا سو پہلے تو میں شروع ہونا ہے بیان میں اے کرنا ہے اون جتے ایک بھی پہلو شروع ہو جائے زندگیاں مکجان گیاں نہ اللہ دی شان مکے گی نہ انہیں محبوب دی شان مکے گی زندگیاں مکجان گیاں اے کماحب کو ہو اے بیان نہ ہو سکے گا میں پہلے تو شروع ہونا ہے بیان میں اے کرنا ہے ایک ایک دلیل ایک ایک مقام تھے کہ اے درجہ ہے کی اے پانچ مقام ہوا الابول و الاخر و الظاہر و الباطن وہوا بکلی شاہین علیم اے مقام ہے ان کی میں دوسرا یہ میں بیان کرنا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوئے شانہ عطا کیوں کی تھی جنہی اللہ نے منتفیق اطاف فرمائی اللہ نے قرآن کریم اندر شاہد کرمایا اللہ فرمانا ہوا الابول والاخر و الظاہر و الباطن وہوا بکلی شاہین علیم پہلا درجہ کیے اللہ فرمانے لوگو میں ہوا جڑا اولام میں ہوا جڑا ذاتی طورت اولام جی دی ذاتی شانے وے والاولو مقام کیے اللہ فرمانے لوگو میں ہوا جڑا اولام مگر من اول بنانوالا کوئی نہیں جی دو کسے شہدہ وجود نہیں سی میں مجود سا کوئی شہدہ وجود نہیں سی رکھ دی میرا اللہ مجود سی میرا رب مجود سی مگر ذاتی طورت مجود سی یو دی ذاتی شانے ان اول بنانوالا کوئی نہیں اول بنانوالا نہیں او دے اولے جی دو ہر شہدہ بنانوالا ہے راب فرمانے ہوا الابولو راب فرمانے لوگو ہو جنہا اول دی شان رکھن مالا مام جنہا مقاہ میں ہوا الاول ہر شہ تو پہلا میں مام مکی مقاہ تو پہلا میں مام زمین زمان تو پہلا میں مام جنہا کوئی شہ نہیں سی میں ساتھ بس میں ہی موجود سا اچھا کہہ دے ہو رابان دے صرف میں موجود سا یو دی شان ذاتی اگے اللہ نے فرمایا حضرت شاہ کے موقع رحمت اللہ جنہی وضاعت فرمائی کہہ آپ نے فرمایا اے میری نا حمد بھی ہے محبوب دینات بھی ہے اے میں مقام اپنے محبوب نبیتہ کیتا ہے کہہ آپ فرما نے جنہوں کسے شاہ دا وجود نہیں سی میں موجود سا ایسے طرح او دو کوئی شہ مارزہ وجود اندر میں اسی آئی یا میں موجود سا جنہوں سب تو پہلا بنایا سی او میرے محبوب دانور میری اول مخلوق سب تو پہلا بنا رمولام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دانور اے اوے جناب بنانوالا والے میں بنانوالا والے اے اوے میں خالق ہونچوالا اے میری مخلوق ہونچوالے او دو کسے شایدہ وجود نہیں سی او دو کوئی شایدہ وجود نہیں سی رکھ بھی نہ زمان مجود سی نہ مقام مجود سی نہ عرش نہ فرش نہ لو نہ قلم نہ 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 چند نہ سورج نہ پارے او دو کوئی شایدہ نہیں سی اس اول نے جڑی اول مخلوق بنائی سی اپنے نور دے جلوے دے نال محبوب دا نور بیدا فرمایاس اے سوار تو حضرت جاب رضی اللہ تعالیٰ آکھ کے بارگائی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چرز کر دیرے عرض کر دیرے ودہا دے چرے والی آم آمیم دے کنلا والی آم اے یاسید یا سیرے والی آم ایک عرض کرنا چاہنا آپ نے فرمایا پس میرے غلام جابر کی گلے عرض کر دیرے سوڑے ایک گل پھچنا چاہنا تو اللہ نے سب کو پہلا کی پیدا ورمایا کنوں پیدا ورمایا تو کتھوں پیدا ورمایا آپ نے فرمایا یا جابر این اللہ حلقا قبل اللہ شیعہ نور نبی کا من نور رہی فرمایا میرے پیارے غلام میرے جابر سن لے اللہ نے سب کو پہلا تیرے نبی دے نور نبی پیدا فرمایا تو کتھوں پیدا فرمایا فرمایا من نور رہی اے جابر سن لے وہ تو کوئی شیعہ مارج وجود اندر نہیں سی آئی یا اللہ سی تو صرف اللہ سی نبنے جڑی پیلی مخلوق بنائیے جابر سن لے تیرے نبی دا نور اکدس بنایا تیرے نبی دا نور اکدس بنایا اس وجہ تو شمائل تنزید اندر مجود ہے جدو پچھے آگیا سوڑا اے تسی کدو کو نبوت تو سر پراز ہوئے اللہ نے مقام نبوت کدو عطا فرمایا اے آپ نے فرمایا میرے غلام سن لے آدم اجے پتلا بھی نہیں سی بنیا اجے گارا بھی نہیں سی گویا مٹی تے پانی دے درمیان سی میں عوضوں بھی رب دی مقام بارگاہ دے اندر مقام نبوت تے فائز اچھا کہے چھڑو ملاج شریف دی محفل چاہیو مہینہ بھی ملاج شریف دے ایک وری زور نہ کہہ دے ملاج شریف دے اندر ملاج شریف دے اندر پہلے دیا کن داتے اشارہ کلے بڑے جڑے پر سکتے میرے نال ملکے پھلو ایک دلہ نے کن دو پہلے دیا حضور دے گنام دلہ دے ایک دلہ نے کن دو پہلے دیا کن داتے اشارہ کلے بڑے آ بس آہد سی یا احمد سی بس آہد یا احمد سی آدم دے یارا کلے بنیا فرمایا میرے پیارے گنام سن لے اللہ نے سب کو پہلا جو پیدا فرمایا تیرے نبی دے نور پیدا فرمایا حضرت مہد سی جوہی رحمت اللہ اور تلیل دے نا جانا آپ فرماد دینے روایت نکل تیوی فرماد اللہ نے جیدو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے ارشاد فرمایا فرماد اللہ نے کلم پیدا فرمایا کہ کلم حکم لیتا اکتو بلک کلم عرض کر دیئے مولا کیلی کام فرمایا مہ کانا مہ یا کور کلم جو ہو جی ہو بھی لکھ دے جو نالی کے عیسہ پاک تا نالی کے کلم رکھ تی تیراب نے فرمایا یو تو بہور لے عرض کر دیئے مولا کوئی نام باقی نیری سارے نبیان میں نالی سارے رسول میں نالی تیراب نے فرمایا کلم جنا بہل لکھی آسی اون پیر لکھ حضور دانہ اول چویلی قیام حضور دانہ آخر چویلی قیام تی کلم عرض کر دیئے مولا ایک گلب پوچھنا چاہ نیام فرمایا دس قلب کی گل عرض کر دیئے میرے مولا کسے نبی رسول دانام دو برہ نہیں آیا ایک اول بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم بنام آخر بھی حضور باقی جو کجھ ہے میرے یار دے ملا دا صدقاء نارا مقی نارا رسال عزبت و شان مصطفی عزبت والدین مصطفی عزبت یارون مصطفی سب تو پہلا سب تو پہلا جدو کوئی شاہ مجود نہیں سی یا رب مجود سی یا اوہ محبوب دا نور مجود سی اتھ سوال پیدا اندھے دیکھو نا کوئی حضرات توجہو کوئی شیع بنے اندھے مٹیریل دی لوڑ اندھی جنہوں اسی خام مال کہنے کاری گر اس مٹیریل نو لے کے اپنی کاری گری وہ ہاندھے چیز تیار ہو جان دی لکڑی بنی پیلا لکڑ دی لوڑ سی لکڑی ملی خام حالت چمی کاری گر نے اپنی کاری کاری گری وخائی سوفہ بن گیا بغیر مٹیریل تو کوئی شیع نہیں بن دی سوال پیدا ہم نے جنہوں شیع کوئی نہیں سی محبوب دا نور راب نے اچھا کہ چھڑو اپنے نور دے جلوے دے مگر یاد رکھے آجے وقت دے غزالیاں تے رازیاں دی تحقیق دے حضور دا نور راب دے نور دا حصہ نہیں جز نہیں ٹکڑا نہیں اتھے مانا نہیں راب دے نور تو کچھ نور جدا ہو یا پی محبوب دا نور بان گیا نہیں راب نے ایک جلوہ پایا تے اپنے محبوب دا نور بنایا ایک جلوہ پایا تے محبوب دا نور بنایا اللہ دی شان ایک جلوہ تور تے پا دیں تے موسیٰ بیوش ہو جائے تے بندے چالی مار جان تے تور سیاں ہو جائے سوڑیا تیری شان کی بیان کرا او تور دے جلوہ پا آئے تے موسیٰ بیوش اندے نے تُو این جلوہ نور خدا بن کے آئے انا مررہ تُو رحمان انا مررہ تُو جمال الحق من رانی فقد رال حق فرمایا جنہ منو وے خیا انہ حق نو وے خلے راب دے نور دا جلوہ پیار محبوب دا نور بنے آئے جدو کوئی شہوی وجود نہیں سی رکھ نہیں کوئی شہ نہیں سی فرمایا ہوا الول سونے آئے میری پہلی مخلوق تُو بولو میری پہلی مخلوق ہے پہلی مخلوق ہے اول مخلوق ہے حقیقی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا نور اقدس سوال پیدا ہندہ محبوب نو اشان کیوں اتا کی تھی اچہ کہ دیو حضور نو ہی مقام کیوں اتا کی تا فتلق آدم امی ربی کالی مات فتاب علی در منصور دیگر تفسیر آمی پڑھ لائے عدیث دیا سیرت دیا مسلم کتاب آئیں گواہ نے ساڑھے تین سو سال رو دیا لنگ اللہ دی طرف اکلم آت در منصور گواہ پڑھ لائے کہ آدم علی صلی علی مرز کر دن مولا تل حسن آگ آست اچھا کہ دیو حضور دے غلام حضور ملاغ سو یہ نام کوئی کام بگرنے نہیں دیتا یہ نام یہ نام یہ نام 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 یہ نام کوئی کام بگرنے نہیں دیتا بگرنے بگرنے بنا دیتا ہے پسن نام محمد ساڑھے تین سو سال گزر گئے اللہ دیتا پنج اکلم اتا ہوئی ابو بش آدم نے صلی محمد 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 سلام رب محمد 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 آدم محمد کرو ہم ہم گھن دیتا گھن میں جان گیا جد صدق رب رنگ یا جنہیں صدقے رب نے کائناتا رنگینیاں سجائیاں کائناتا موجود بکشیاں کہ جدہ آدم علیہ السلام اے نیرس کی تھی راب نے فرمایا اے آدم صحیح کی آئی اے صحیح پہ چاڑی آئی اے ہوئی اے اے ہوئی اے جدا صدقہ میں تنوں بنایا نبیہ دیمہ جدا صدقہ رسول اللہ نیرسالت جدا صدقہ اے ساری کائنات دا وجود رہستے جار دے بلاد دا صدقہ اول دی شان کیا دیتی اول دا مقام کیا دیتا رب کائناتا دسناسی ابن بشر نومی ہے اے رب نے پیغام دے دیتا کہ سارے نبیہ دا وجود جدا صدقہ ہے سارے نبیہ سولہ دا وجود جدا صدقہ ہے ساری کائنات دا وجود جدا صدقہ ہے وے کھوتے سائی ہوالا اگوالو میتے ہوئی جدا نورِ ہڈگی کی بڑھ کے بیٹھا جدا سب تو پہلا میرا نور اے جلوائی میرے نور داتے سب تو پہلا بڑھے آئیں رب نے فرمایا ہوالا اگوالو سونے آئے شان تنو تاکیتی ہے میں بڑے بڑے تاجے نبوت والے تاجے رسالت والے بڑیاں بڑیاں شانہ والے صحیفے والے کتابہ والے میں بڑے بڑے پیجھاں گا تے عزتان دے سیرے سجا کے دنیا دے ہوڑ گے مگر اے ننو پتا چل جائے ساڑا جناوی مقامے ہوالا اگوالو اس یاردہ سبکہ ہے جدا نور سب تو پہلا میرے رب نے بنایا ہے سب کو پہلا جدا نور بنایا ہے بلکہ حضرت محدث ابن جوزی فرمان دے نہیں ہے نور پوری اپنی ابو تاب دنال چمک ریا ہے پوری ابو تاب دنال چمک دے پیا اُتھے ایک لکھ چوی ازار کم بیش نبیان تے رسول اللہ دیا رومہ موجود نے وَإِذَا خَذَ اللَّهُمِ عِسَاكَ النَّبِي جی تفسیرہ پڑھ رہے اُتھے نور محمدی چمک ریا ہے ایک لکھ چوی ازار کم بیش نبیان تے رسول اللہ دیا نورانی روحہ موجود نے تراب نے وعدہ لیا وَإِذَا خَذَ اللَّهُمِ عِسَاكَ النَّبِي جی نبیوں تے رسولوں وعدہ کرو سب تو پہلا آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم دی روح بولی مولا چمکن والا ہے کون کچا کھو ایک بڑی سارے قیدے تراب نے کی فرمایا آدم اے اوئی اے چمکن والا اوئی جدے صدقے میں توانو سارے آنو بنایا ہے اُوال اول مقام کیوں تا فرمایا تاکہ نبیان تے رسول اللہ نو بھی پتا لگ جائے سادہ جنہ بھی مقام اِسِ یاردہ صدقہ ہے اِسِ یاردہ بولو اِسِ یاردہ دُوڑی مقامِ حُوال آخر حضور نور ایک دا سابدہ اول مخلوق کے مگر سب تو بچ تشریف لیون والے ختم نبوت دا تاج پین کے دنیا تیون والے لے اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ اَبَادِ اے آپ کو بات کوئی نبی تے رسول نہ آیا ہے نہ آسکد ہے نہ کوئی آئے گا قذاب تے ہونگے حضور ختم نبوت دے تاج والے لے حضور ختم نبوت دے تاج والے لے سوال پیدا ہوں دا ہے جدو بنایا پیلہ ہسی تے پیجے آخر تے کے ہو بنا جو پیلہ ہنگتا ہے شان کی ہے کہ حضور کی بیست مبارک سب تو آخر تے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد نہ کوئی نبی ہونہ ہے نہ کوئی رسول ہونہ ہے سوال پیدا ہونہ ہے جدو بنایا پیلہ ہیں تو پیجیا کیوں آخر تے ہوئے حضرات اَلْيَوْمَا اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ اے او دین جڑا مکمل ہے اس تو بعد کسے دوسرے دین دی گنجائش ہے کسے دین دی ضرورت ہے کتاب او عطا کی تیجڑی مکمل ہے اللہ نے قرآن کریم اندرشاد فرمائی اللہ فرمائی و دوہا دے چیرے والے آم آمیم دے آم والے آم اے جا سیر دیا سیرے والے آم ہوا ال اول او دی شان بھی تیری آم ہوا ال آخر او دی شان بھی تیری آم تو سب تو پہلا بنان والا ہے مگر تیری تشریف آوری سب تو اینڈ تلے سب تو آخر پر ان والا ہے حق میں نبو عطا تاہد پہن کے ان والا ہے او دی وجہ اے شان اللہ نے کیوں اطا فرمائی اللہ انہی میں جائے تفسیران پڑھنے کتابان پڑھنے اے سیر دیاں کتابان پڑھنے اے حدیث دیاں مسند کتابان پڑھنے تفسیران گوانے اللہ نے اکلاکیا والنبی پہجے اللہ نے ایک قومان والنبی پہجے جڑے خاص وقت واسطے آئے خاص قوم واسطے آئے خاص قبیلیں واسطے آئے رب نے فرمایا سوڑے آہا تو میرا معبوبوں میں جڑا نبیاں تو بھی آلائیں جنہی رسولہ تو بھی آلائے جنہی نبوت ساری کائنات واسطے جنہی رسالت ساری کائنات واسطے میں صحیحے تھے کتابہ بھی دیتے میں صحیحے تھے کتابہ بھی عطا کیتے مگر میرے سوڑا جڑی کتاب دنوں عطا کیتی ہے اور قرآن بھی ساری کائنات واسطے تیری نبوت بھی آمیں تیری رسالت بھی آمیں تیرا کتاب بھی سارے واسطے لے اللہ نے قرآن کریم اندر شاہد فرمایا اللہ فرمانے پبارت اللہی نقزل القردان اللہ عبدہی لیاتونہ للعالمین نبیرہ کسے کلام دے متعلق تو رات اتا کرن والا خدام زبور اتا کرن والا خدام انجیل اتا کرن والا خدام صحیف نازل کرن والا خدام مگر کسے کلام دے متعلق نہیں فرمایا نِلْا عَلَمِينَ نَزِيرًا اے کلاموں میں جڑے سارے عالمین واسطے ہوئے اے کلاموں میں جڑے ساری کائنات واسطے ہوئے اوالآخروں کے مقام کے وطا فرمائیم را فرمانائے اے میرے محبوبام اے مت دعا دے چہرے والے آ آمیم دیا کنڈلا والے آ صحیفے بھی نازل کرنگا اے کتابہ بھی نازل کرنگا تو رات ضبورتے انجیل نازل کرنگا مگر عالمین واسطے کوئی نہ ہوئے گی تو مجیویں نبیات رسولہ بھی نبوت خاص وقت واسطے خاص قوم واسطے خاص قبیلے واسطے اے مینہ دے اتا کرتے اے مینہ دے نازل کیتے کلام بھی اے مینہ دے قومہ واسطے اے مینہ دے قبیلے واسطے اے مینہ دے خاص وقت واسطے پر سونے یہاں دیووں میں جنا ساری کائنات رسول بڑھ کے آئے جنا ساری کائنات رسول بڑھ کے آئے فرمایہ واما ارسلنا کا اللہ رحمت اللل عالمین مہارا اے تکویر ہر شہدہ رب مینہ ہر شہدہ رسول بڑھ کے پیدی آئے ہر شہدی واسطے رحمت بڑھ کے پیدی آئے جوہے میری ربوبیت تمام واسطے اگر تیری نبوت تمام واسطے جوہے میری ربوبیت تمام عالم اے میں تیری تمام رسالت تمام عالم اے سونے یہاں اے کبیلیاں واسطے اور والے علاقے ہم آسطے اور والے اعلان کر دے اولیاء ایوہنا سو انہی رسول اللہ علیکم جمیعہ نعرہ تکویر نعرہ سال نعرہ ہیڈری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق تو اڈپن اللہ اکبر یار سلاللہ کہند درواج کوئی نہیں چند بندے بول دیو باقی سارے بول دی نہیں ایک وری آنکھو سارے ایک وری سارے آنکھو ہوند دسو گھٹیا کی جائے نیکی ہیں ودیانے گناہ گھٹ گئے محبت نہ ذکر سنو نہ آئے عقیدت نہ لائے تو محبت نہ بول لیکن فرمایا سونے ہم آلمین دا رب تنہو آلمین واسطے رحمت بنا کے بیجئے میری کائنات اندر ہر شہد جڑی وجود رکھ دیئے سونے تمام وال تنہو رسول بنا تنہو تمام وال نبی بن کے بنا بنا سونے یہاں کسے نبی رسول شان نہیں جڑا کسے دوسرے نبی واسطے نبی بن کے آئے کسے اور رسول واسطے رسول بن کے آئے سونے یا تو ہو جڑا نبی 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 رسول رسول نے سونے یہاں وال آخر اے نبی رسول آنے 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 اپنی نبوت تیر سالت آنے اے نہ آنے مگر واپس جان آنے سونے یہاں دنیا کے آئے گا مگر واپس نہیں جائے ایسے ویتو قابرین آل سنت پر ماندنے زمان بھی ازور دا دور بھی ازور دا شریعت بھی ازور دی دریقت دا اسلام بھی ازور دا تک بھی ازور دا تاج بھی ازور دا کائنات نظر پا کے لکھو اس کائنات راج بھی میرے حضور دا اے ایسے دا سیر والے ہم تیری تشان جنہ نبیان تو بھی آل ہیں جنہ رسول نبی نبی ہیں جنہ رسول نبی رسول ہیں والآخر آخر ماندنے کیا خبری حجے سارے نہیں بول لے تسی مگر علی بھی بولو فرماندنے کیا خبری کتنے کارے ہی لے چھپل گئے میرا سنسلہ طریقت نقشبندی ہے مگر مزوگ چشتی رکھنا مگر ہر تھانتے اوہ جے سنن نہ لینے کیا خبری کتنے چھپل گئے چھپل گئے چھپل گئے اچھا کہ چھڑو چھپل گئے چھپل گئے چھپل گئے چھپل Dodge چھپل گئے شوہ گئے شوہ گئے شوہ گئے شوہ گئے شوہ گئے اے شور نہ ہوگے کیا خبری کتنی کارے پھلے شوہ گئے ہاتھ چکلے پھر نہ دوبے نہ دوبا آمان پھر نہ دوبے نہ دوبے نہ دوبا آمان پھر نہ دوبے نہ دوبا ہمارا نبی پھر نہ دوبے نہ دوبے ہمارا 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 پھر نہ دوبے نہ دوبا آمان نبی 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 نہ دوبا ہمارا ہمارا پھر نہ دوبے نہ دوبا ہمارا 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 نبی پھر نہ دوبے نہ دوبا ہمارا نبی ہمارا نبی 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 اے وہ سلطان والا ہمار اوچھ پہجے حضور دے گلاموں پڑھو اپنے نبی دینات ملاد بیان کرو اے وہ سلطان والا ہمارا نبی اے وہ سلطان والا ہمارا نبی میں ہوا الاولو والاقر و الظاہر والباطن وہوا بکل شیئن علی سوڑے آئے تاں تنو مقامتاں فرمایا تو وہ جڑا ساری کائنات واسطے میں تے تا قیامت نبوت رسالت تیری انجی لگا رہا تے ذکر نہیں مکنا تیسرا مقام ہے اگے اللہ فرماند ہے ہوا الظاہر ہوا الظاہر اللہ دی حمد کی ہے کسے رب ویکھے ہیں بولو تے سیئے کسے اللہ نو ویکھے ہیں اللہ نور السماوات والآلہ ان کوئی ویخ نہیں سکتا ان کوئی ویخ اے محبوب نو شانتا فرمائیسو کابکہ حسین یو ودنا اے دولاوہ ان کوئی ویخ بولو رب ان کوئی ویخ کوئی ایسی تھامی ہے جیتے اللہ نے بولو کوئی ایسی جگہ ہے جیتے اللہ نون السماوات والآلہ رب بند ہے میں نہیں نظر آسکتا میرے بندیاں تم انو ویخ نہیں سکتا مگر جدو کائنات دے رنگینیاں نو ویکھیں گا نا کائنات دیاں رونتا نو ویکھیں گا کائنات دی اس کاری گری نو ویکھیں گا تے توجہ میرے آل ہو جے گی جن دی کاری گری اینی آلائے او انو بنون والا میرا رب کننا کو آلائے خوت ظاہر انو تینی ویکھ سکتا مگر ویکھے کائنات نو بندا تے توجہ رب والا جائے رب فرماندہ ہے لوگو اے شان محبوب نو بھی عطا کیتی ہے اے شان اچھا بولو شان محبوب نو بھی عطا کیتی ہے وہ ظاہر ہو کوئی انو مکے دیاں گلیاں چنا ٹردہ ویکھو انو صرف مکے دیاں گلیاں چنا ٹردہ ویکھو کوئی اے نا کو چالیاں سالان دا سی تے پھر نبوت لبی تے پھر پتہ لگا میں اللہ دا نبی تے رسول اے تے جے دنیا تے آیا بھی نہیں سی میں ساری کائنات اندر اے دے ملاد دا رولا پایا اے تے نبی تے رسول بھی یہ نہیں آمد دیاں اشارتہ دین دے ہوا ظاہر ہو گلہ کرنیاں نے تین ایک ولادت باس حادث تو پیل ایک بچپن دی ایک جوان نیر بے ست مبارک نہیں خود پیلنا رب دی زدی قسمیں ہوا ظاہر ہو کائنات جان دی سی اے عام نہیں رب دا محبوب ہے اے عام نہیں رب دا بلکہ اجے نور مبارک سیدہ آمنہ وال منتقل نہیں ہویا اے او دو ہی کائنات جان دی سی ویلہ آن والا ہے جدوں رب دا محبوب دنیا تے تشریف لے آئے گا سیدہ طیبہ طاہرہ تیرے دمیرے آقا ایمام الانبیہ سید الانبیہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ مائدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ آفرماندیا نے پاک پشنان دے پاک رے ماں تو منتقل ہوں دا اے جدوں نور مبارک میرے بطنیں ادھر دے اندر پہنچیا اے نور میرے والے منتقل ہویا اے امانت میرے کو لائی وزہ ہے رو آگوائی لائے سیدہ آمنہ پاک دی آفرماندیا نے اے پاک پشنان دے پاک رے ماں تو باد اے منتقل ہوں دا جدوں نور میرے کو لائی اے ہر عورت جدوں ہاملہ آن دی ہے حمل دی اثار بھی اندھنے حمل دی تکلیب بھی اندھی ہے مگر سیدہ آمنہ کلو پوچ آفرماندیا نے جدوں دے نور میرے والے منتقل ہویا جدوں دی امانت میرے کو لائی ہے اے لال میرے بطنیں ادھر دے اندر آئے آفرماندیا نے کوئی بوجھ نہیں کوئی بوجھ نہیں میرا جسم بڑا حلکا پھلکا ہے آفرماندیا نے سارے حمل بھی کوئی نہیں عمل دیاں تکلیب بھی کوئی نہیں میرا جسم بڑا حلکا پھلکا ہے بلکہ آفرماندیا نے لوگوں جدوں دے نور میرے بطن جہایا ہے میں نوں اپنے بھولوں بینی بینی پیاری پیاری خوشبو ہوندی رہن دی سہال پیاری پیاری خوشبو ہوندی رہن دی ہے آفرماندیا نے یہ ترے سارے حمل بھی کوئی نہیں کوئی بندہ محسوس بھی نہیں کر سکتا میرے حملوال کسے نو جڑے اثار بھی نہیں کوئی بیک کے اندازہ بھی نہیں لا سکتا مائک گلہ تھانگا اوئے راب دی غیرت گوارہ نہیں کر دی ماں یوں دیر محبوب دیو گے تو کوئی اشارہ بھی کرے راب دی غیرت گوارہ نہیں کر دی آپ فرماندیاں نے بلکہ میں گردے سین اندر بیٹیوں نہیں جنہوں دی امانت میرے پولے یہ نور میرے بطنے آتھر دے اندرے آپ فرماندیاں نے میں گردے سین چھوڑیٹیوں نہیں پرندے یوں دینے ایک پاسیوں لگ جاندے نے ایک سائٹوں کے گزر جاندے نے کوئی پرندہ میرے اتھو دی نہیں لگ دا فرماندیاں نے جے میں مکہ پاٹ دے اندر جانی ہم گلیاں تے بزار اندر جانی ہم جانور ایک سائٹوں کے ٹرن لگ دینے میرے اگے بھی نہیں کوئی ٹردہ نہ کوئی میرے اتھو لگ دائے اے کائنات نوں کنے دسیاں اے اے بی بی اوے پرندے جندا حیاء کر دینے جانور جندا اترام کر دینے جانوراں نوں دسن والا کونے اے نا پرندیاں نوں دسن والا کونے اے اوہ بی بی اے جنے بطنے اندر میرے رابدہ محبوب موجود وہ زاہروں بلکہ آپ پر مہن دیا نے جیں میں اپنیاں سے ہی لیاں گوانڈے نہ دینال کھوئے تو پانی لینواستے جانیاں سیدہ امراں پرموہن دیا نے جو میں ڈولتے رسے دینال بھوئی تو پانی کچیا جاندے آپ پرموہن دیا نے میرے پانی کچنا نہیں پہنڈا میرے یہاں سے ہی لیاں میرے ملے دیاں پینڈ دیاں اور تاں بھوئی تو پانی کچ کے کڑ دیاں مینو پانی کھچنا نہیں پہلا میں کوئیتے جانیاں پانیاں پیج اتایا جاندہ ہے میرا برطن بھی بریا جاندہ ہے اجے واپس نہیں جاندہ میرے قدمان دے بوسے لیندہ جاندہ سوہاللہ میرے قدمان دے بوسے لیندہ جاندہ ہے بلکہ آمرا پاک فرمو دیاں نہیں جو میں مکہ دیواتی اندر جاندی ہاں مکہ دی گھاٹی کسے دے اندر اترنیاں میں تلی ہونیاں میرے نال بھی کوئی نہیں مگر کنی آواز ہوں دیئے السلام و السلام علیہ کا یا رسول اللہ اے کوئی صلاة و سلام پہ پڑ گاؤں دے درود و سلام دے نظرانے پیش کار گاؤں دے آمرا پاک فرمو دیاں نے میں مگر بڑ دیویں نہیں مگر میں کوئی بشر نظر نہیں ہوں داں میں پھر اپنے سفر ور چل لیاں اندی دلیل میرے کلو اے لیل لائے تیرے تو میرے آقا امام علمبیہ سید علمبیہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رشاد فرماؤں دے نے فرماؤں دے نے و میرے صحابہ میں بنوں ساتھ اور نا پتھنا نوی پہچان ناماں اور نا درکتا نوی سجان ناماں میں جتو لنگ دا سامنو سلام یانے یارویں تفیر یارویں رسال عظمت شان مصطفیٰ عظمت والگین مصطفیٰ اینا پاڑا نو دسنوالا کونے اینا درکتا نو دسنوالا کونے اے پانی نو دسنوالا کونے پرندے تے جانورا نو دسنوالا کونے ایک سے نئی دسیا اے تے دسیا میرے ربنے میں جننے ہوا زہے ہوگی شانتا فرمائی او پامے ماں دے پتن اندر ہووے پامے بچپن اندر ہووے دنیا جان دیئے اے ماں ہی امام الانبیاء دیئے بچہ بھی نبضہ محبوب کچھا کہہ دے ہو آسوان بچپن مبارک دن تیرے تھے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نور مجس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیتا امام حضرت سیدہ علیہ وآلہ آپ فرمائنیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلنا شروع کیتا کچھا کہہ دے ہو چلنا شروع کیتا بل کہتے ہو جملہ سن لو میرے ذہن اندر آگئے حضرت علیہ وآلہ پاک فرمائنیا نے لوکان دے بچے جنا مہینے چواد دینے میرا پتر ہفتے چواد دائے تے لوکان دے بچے جدو ٹرنا شروع کرنے اوہ آرام رام القدم رکھ دینے کدھے ڈک دینے کدھی پھر کھلون دینے فرمائنیا نے لوگو میرا لال ڈگیا نہیں کوئی ڈگ دا کیویں تے ڈگن والے انہوں سہارا دین آیا ہے تے فرمائنیا نے اے بانکیاں چالنا لوگان دے ڈگ دے کلون دے فرمائنیا نے حضور جدو چلنا شروع کیتا تے پہلے دین نہیں تیز سپیٹنا شروع حضرت حقیم علومت پھر ماندینے پھر کھلے دین نہیں تیز سپیٹنا شروع فرمائنیا نے تیز سپیٹنا شروع کیتا ظاہرو کائنات جان دیئے اے عام نہیں رب دا محبوب جدو حضرت رئیس مکہ دا قافلہ لے کے ٹوڑے لمبا واقع ہے وہ ظاہرو دے والے نال اشارتن بیان کرنا ہے تے غلام محسرا نال تے حضرت تاہرہ خدیجہ تنکو براولو حکم ہویا کہ ایچھے مہاران پھڑا چھڑ بار وادی تو نکل کے آپ پھڑ لیں تے سواری تے سوار بھی کریں تے بشارتن تے آپ دوں بھی ملیا ہوں یعنے تے آپ نے حکم دیتا نشانیاں ویندہ جائیں بشارتن ویندہ جائیں شاناں ویندہ جائیں تے پہلا مکہ آج ہی پھر منو دسی سیرتیاں موسنیت کتاباں اندر موجود ہے مکہ پاک تو کابلہ توریا جنہوں شام دے رستے والے مصر دے رستے والے گیا رائے چکے ایک بات دیتے جڑے پڑاو کی تا جنہی پہار سامنے پہار جی چوٹی دے ہوتے جیس ایک راہت کا جڑا حجرے جنہی تعریفے بڑے بڑے عمراتے گورنر تھے بڑے 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 نوابزادے انہوں بھی لندی خواہش رکھ دینے مگر کدے حجرے تو باہر نہیں نکل دا کسے نہ ملاقات نہیں کر دا چاندوں دے شکرد مرید کولے مگر ہے جی کی ہویا کافلہ جی دوں دو حجرے دے سامنے گاٹی دے اندر اترے آم اے ترات لے کے بارے آگیا اے ایک ستر ترات دی پردہ ہے نہ لے تلاوت قرآن ترات دی کردہ ہے نہ لے چہرہ بد دو ہاتھا ویندہ ہے پھر ترات پردہ ہے پھر حضور دے چہرے والے ویندہ ہے جی دوں اے عمل پال پار رہے آم اے کافلے والے بھی حیران ہو گئے علاقے والے بھی حیران ہو گئے اے تے کدے حجرے تو بار نہیں نکلے آم اے تے کدے کسے نو ملے آم اے جی آب پہ آگیا ہے ہتی تو رات بھڑی ہے کدی چلاوت کردہ ہے کدی یہ ظہور دے چہرے والے ویندہ ہے تے چیگ مار کے آم اے اے کافلے والے ہو اے نوجوان آم نہیں اے نوجوان اے نوام نہ سمجھے آجے ختم نموت دے تاج والے اے ہوگے جنہ رب دا مابوبے اے ہوگے جنہ نبیان دا بھی نبیے اے ہوگے جنہ رسولان دا بھی رسولے نبیان دا دے امام تے رسولے سوالے پیدا ہوں دے اے نوکنے دسے آئے اے کافلے والے آنوں خبر دین والا اے راہ نوکنے دسے آئے گال سچی ہے اے پاوے چالیس سال تو پہلا ہوئے پاوے بلاد تو پہلا ہوئے پاوے بچ پندہ وقت ہوئے لڑک پندہ وقت ہوئے وزاہر و کائنات جان دیسی اے عام نہیں رب دا محبوب لگائے اندار اللہ جو تھا مقام کی یہ ہو والاول و والآخر وزاہر و الباطن راپ بندہ منو بے کوئی نہیں سکنا مگر منو سمجھ بھی کوئی نہیں سکنا میں ہو وانجڑا سمجھ تو بارام میں کے کائنات علم چون والا نہیں عقل چون والا نہیں تخیل چون والا نہیں تصور چون والا نہیں شعور چون والا نہیں اقلام والے پاگل ہو جان علماء والے علم جواب نے جے اے مگٹی فلسوی سائنس دان اے ساری دنیا پاگل ہو جائے میرے تک نہ پہنچ سکنگے وہ جڑے میرے والا ٹورے اے پاگلتے ہو گئے نہیں مگر میرے تک نہ پہنچ سکے میں ہو وانجڑا سمجھ کوئی نہیں سکنا جنڑ جان کوئی نہیں سکنا جنڑ پہچان کوئی نہیں سکنا اللہ جنہ جنہیں اپنی محرمت دا کرے فرمایا ہوا البات ہے اے شان میرے ماں بھوک دی بھی اے فرمایا لوگو اے مکہ دیاں گلیاں چھے ٹردہ نہ آوے کو صرف بکریان چھے راندہ نہ آوے کو مکہ دیاں بادی چھے ٹردہ نہ آوے کو اے بنوں ساد والے صرف جاندہ نہ آوے کو اے نوگاراں چھے جاندہ نہ آوے کو اے نو پہاڑا چھے جاندہ نہ آوے کو وے کھوتے سئی اے بھرشتے بھی نلین سرے یوڑ والا لہر آئے تک regardez مارا اے رسال حضبت شان مصطفیٰ حضبت والدین مصطفیٰ والباطن فرمایا شان میرے معبوب دیوئے جوہے میں نو کوئی نہیں جان سکتا اندھی حقیقت نو کوئی نہیں پہچان سکتا جوہے میں کسی دی سمجھ نہیں آسکتا اندھی حقیقت بھی دنیا نہیں جان سکتی ایسے وجاتا ہوں جوہے میں اپتداد چرس کتاب ابو بکر صدیق نو بھی فرمایا لم یا رفنی حقیقتن غیرہ ربی یا با بکر ابو بکر میری حقیقت نو میرے رب تو سوا کوئی نہیں جان دا ایتی اللہ جنہ علم تا فرمایا جنہ شعور تا فرمایا جنہ پرب تا فرمایا اے اوے اوے کسی ایک لکھ دیتا کسی بیان کر دیتا کسی تحریر کر دیتا کسی نیجڑا بیان کر دیتا مگر یاد رکھو فرمایا میں اوہ جنہ حقیقت نو یا میرا رب جان دا ہے یا میں آپ جان دا اللہ صدیق اے کائنات صدیق باپ دی صدیق کا بیٹی مومنہ دی مام حضرت عائشہ صدیق کا دی گوائی ویللہ بخاری شریف اندر مجود ہے عرض کر دیانے سوڑے آن اے میرے مدنی آقا حسن یوسف دیاں بڑیاں تمہا پیانے حسن یوسف دیاں بڑیاں دعیاں پیانے بڑا چرچائے اس نے یوسف دا اللہ نے یوسف علیہ السلام بڑا حسنتہ فرمایا یوسف بڑے ہی سوڑے سن یوسف بڑے ہی سوڑے سن فرمایا عائشہ ہاں اللہ نے میرے بھائی اپنے نبی یوسف علیہ السلام بڑا حسنتہ فرمایا مگر عائشہ سن لے اللہ نے میرے ایس زاہری حسنتے میرے ایس زاہری حسنتے ستر ہزار قبی پرتے پائے نے عائشہ ہونہ ستر ہزار وچوں ایک پرتہ چوٹ گیا کائنات دی اکھ میں نوویک نہیں سکتے کچھا کہہ دیو آئی شاؤنا سترزار وچو ایک جو ایک پردہ چکدہ کائنات دی کوئی اکھویک نہیں سکتی مومنہ دی ماہاں نے مسئلے حل کر دیتے مولویان نے بوتھے بان کر دیتے اے آن دے سنا میرے لگائیے اوہی زدت وڈے پر آج نہیں کر دی چاہی دیئے مومنہ دی ماہاں نے دکھے لا دیتے بوتھے بان کر دیتے ارزگردیاں نے سوڑے آن آج ایک میرے بان کر دے فرمایا دس آئی شا کی گلے ارزگردیاں نے سوڑے آن اوہی نا سترزار وچو ایک پردہ چکتے سہیں اوہ پتر بے جا چھلے ہوئے بے جا توجہو سوڑیاں نے سترزار وچو ایک پردہ چکتے سہیں فرمایا آئی شاہ ویتھ نہ سکیں گی ارزگردیاں نے سوڑیاں میں میں کھایا ناوے کام آج ایک میرے بانی کر دے انہ سترزار وچو ایک پردہ چکتے سہیں حضور نے جدو اسرار آئی شاہ ویتھ کھیا بڑا بلاڈلا پیارا رشتہ تے فرمایا آئی شاہ وہ دوجہ پاسے پھر جدو میں آتا پھر میرے والوے کی آئی شاہ پاک فرماندیاں نے میں روخ دوجہ پاسے کی تا کچھ دیر لنگی حضور نے فرمایا آئی شاہ ہڑ میرے والوے اخل ہے مومنہ دی ماں پرماندیاں نے میں روخ سرکار وال کی تام روخ سرکار وال کی تام کی آن دیاں نے پرماندیاں نے یہ نیروشنی ہے اینا نورے میری آنکھا بھی نہیں کھل دیاں پیان میں اپنا پلو اپنا ڈپٹا چکے اکھاتے لانیاں نالے یرز کرنیاں سوڑیاں ایتے چاندہ نہیں بڑھائے ایتے نوری بڑھائے ایتے روشنی بڑیئے میں نو ڈار رہے کدھے میری آنکھانا بھی مور نہ چلا جائے ایتے میں نو میرے آقاں نے فرمایا آئی شاہ میں آنکھیاں سی میری نو کوئی منو کوئی پندہ ویت نہیں سکتا آئی شاہ کوئی نا بھی کوئی آنکھ ویت نہیں سکتی آئی شاہ ستر یزار رب پہے نے آجے ایک چکے آئے پھر مومنہ دی ماں نہیں ویت سکتی جے حجرے والی نہیں ویت سکتی پھر آج دا قوے ویت سکتی اللہ جے حجرے والی نولی نظر آیا جے حرم دی زینت بنی والی نولی نظر آیا میرے آلہ زرطہ دیمون پر قدر دینے دینوں ملت امام مولانا اس شام درزا تائیدار بریدہ اس وجہ تورز کردنے دعا دے چہرے والے آمین دیا تُللا والیہ یا سیردیا سیرے والیہ تیری حقیقت تُو جانے یا تیرا خدا جانے عرض کردنے خالق نے تجھے ایسا ترہ داری بنایا حالق نے تجھے ایسا اوہ دے دن جیویں چمبے دیاں تلیاں اوہ دے رامچ پورا رہن کھلیاں جی دلیخہ وہ موں میں کھلینڈی نہ پچھے حضرت یوں سب پہنڈی اکھاں ویچی قدرتی سرمینڈی تاری تے کتل کر دی دلانو جویں کٹاری پر تُوہ جے مہبوب نئی نٹھا اوچہ بولو تُوہ جے میرا مہبوب نئی نٹھا جنوے اکھ گچان شرما جے او رکھے ہاتھ وچ پھلاندے ہاتھ نال پھلان رل جاوے جے او جاوے سہر کرننو سارا گلشن سی سنواوے جے او کھولے وال جلپاندے ہاتھ رائی را بھل جاوے ایجاد نگر بچ تیری جے را یا دے او نک جاوے آردد لیٹا سوڑا ماہی سانو کدرے نظر نہ آیاوے مکچاند بدر شاشانییں متھے چمکے لات نورانییں آلی ظلفت یک مستانیے مقبور یکی انمد بریان اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کے جانے جہانا تھا سبحان اللہ ماہ اجملہ کا ماہ اتمالہ کا ماہ احسانہ کا کدرے میرے علی کدرے تیری سنا خالق نے تجھے ایسا اے صورت ہے بے صورت تھی اے صورت ہے بے صورت تھی بے سورت زاہر سورت تھی بے رنگ دی سے اکمورت تھی جد وحدت پھڑیاں مچ گڑیاں جد وحدت پھڑیاں سمجھوں کی پیاناں جد وحدت پھڑیاں مچ گڑیاں آلک نے پھڑے ایسا نعرائے تکبیر لبائی 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 یار سورت لبائی 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 لبائ موسیقی نازش اہل سنت سرمایہ اہل سنت عالم نبی فاضلِ جلیل عالمِ نکتہ دان حضرتِ علامہ مولانا مفتی محمد حسن رضا نقشبندی ساتھ آپ اسٹیج تے جلوہ فروز نے تسیو ندی زیارت کر رہے ہو اے ہر لحاظنل رسمن نہیں حقیقت ہے ہر لحاظنل میرنل سینئر میں اور بے شک بے شک بے شک سبحان اے نا دی عقیدت میں حقیقت دا اظہار کر رہے ہیں اللہ پاک میری یہی دعا ہے حضرت قبلہ مفتی صاحب دے علم اندر عمل اندر خدمت دین دے اندر بے شمار اضافہ فرمائے اللہ پاک ننو درائن دیا ساتھ تنسیق فرمائے کافی ٹائم اگر منو بھی ہو گیا ہے تو اعلیٰ حضرت دا شیر پر پڑنا ہو پورا کرنا تو پھر حضرت مفتی صاحب دا بیان ہوئے گا ذوک دنا لگو آخری ہوا الباطن تو عرض کر رہے ہیں فرمایا خالق نے تجھے ایسا 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 خالق نے تجھے ایسا ترہا داری بنایا خالق نے لگے ایسا ایسا بنایا یوسف کو تیرا طالب تیتاری بنایا یوسف کو تیرا طالب تیتاری بنایا ہاں یوسف کو تیرا طالب تیتار بنایا جنہی اللہ نے منتفیق اطاف فرمائی اللہ نے منظور سی میں بیان کی تا اللہ پاک میری توارڈی حاضری قبول فرمائے قبول فرمائے ذریعہ نجات بنائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغِ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری تاجدارِ حرم نبوکر کیونکہ ہر ساہ نے دباہ کو دباہی بنا دیا قسطاخ منکروں کی دباہی بنا دیا یہ تو کرم ہے خان کے کون و مقام کا زین حتم الرسول کا ہم کو سپاہی بنا دیا تاجدارِ خطن نبوکر لبید 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 یا رسول اللہ لبید لبید یا رسول اللہ لبید یا رسول اللہ لبید یا رسول اللہ لبید سامین اگرامی ایک قدر انشاء نظی چانس حدو گبال حضرت دی علامہ صاحب زادہ مفتی حسن حضا نقشباندی صاحب غدائے آستانالی حضرت کرمہ والا شریف اپنے نظانی وزانی خطاب سے عاشقان رسول کے قلوب کو منور مطلب فرمیں گے کیونکہ ہم حالا حضرت شیر ربانی کے در کے کتے ہیں ہم حضور کی ہر نسبت کا حیاء کرتے ہیں ہم نہ راسی ہیں نہ خارجی ہیں نہ ناسبی ہیں شان صدی کی اکبر پر قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے جس تو صدی کہے خود مستفیٰ نے کہا اس کی تخت سے خلافت کی کیا بات ہے جس کو رفاقت ملی سب پہلے ہے جس کو خلافت ملی سب پہلے ہے جس کو امامت ملی اس کے تخت خلافت کی کیا بات ہے میرے نبی جی یاران پھونگ دے شہر آتے نوم دکھام دشمن صدیق دے آتے نوم دکھام دشمن صدیق دے چیرے دا نور لے گئی کتور صدیق دی یار ہے جنت کی گلزار ہے ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے زہر پاؤں میں زانو پہ دل دار ہے تیری صدیق قسمت کی کیا بات ہے ساری خلقت کی رحمت سمیٹے ہوئے اس جگہ پہ صدیق آلیتے ہوئے اس محمد کے حجرے پہ قربان میں رخش فردوس جنت کی کیا بات ہے سادو کی توجہ کا طالب ہو جس طرح بلیڈ پریشر دے مریض نو نمک نہیں پجھنا شگر والا ملتھا نہیں پجھنا لبید 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 اللہ رسول اللہ لبید 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 لبید